بیٹا ہر اس موقع کا فیدہ اٹھائیں جو آپ کو دیا جا رہا ہے کوئی نہیں جانتا ملنے والا نیا موقع آپ کی زندگی کو کہاں سے کہاں بنچا دے اس لئے بہتر ہے کہ ہر موقع کا برفور فیدہ اٹھائیں اپنی زندگی کا لطف اٹھانے میں زیادہ وقت صرف کریں غور کریں تو زندگی ایک سفر ہے جسے پورا کرنے کے بعد سب کو اپنی اپنی منزل پر جانا ہے لیکن قدرت کے سحسین تحفے کا ہم لطف اٹھانے کے بجائے بے مسرک کاموں میں مشغول رہتے ہیں حالی طور پر خود انصار بنے اگر آپ جوانی میں بڑاپے کے بارے میں سوچ کر نہیں چلیں گے تو بڑاپے میں دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے لیٹا آپ کو میری یہ بھی ایک نصیحت ہے ہر ایک سے اچھا سلوک کرو ایسا کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا اگلا کس تکلیف سے گزر رہا ہے اس لئے اخلاقی تقاضی یہ ہے کہ اچھا سلوک کرو وقت ایسا اترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے وقت کو ٹھوکر مارنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بدلہ دیتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے زیادہ نعمت اتا کرتا ہے پرہزگاری کو اپنی آنکھوں کی تھندک اور دل کی روشنی بناو جان لو کہ جب تک نیت نہ ہو عمل کا کوئی سمرہ نہیں اس کی نیکی نہیں اس کے پاس حجر نہیں جو شخص نربی نہیں کرتا وہ مفلس ہے اور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ کے نصیب ہے